ویڈیو گلاسٹ میں کچھ پریونچن کی بات کریں گے تاکہ نیچرل طریقے سے ڈائیمنشیا کو ختم کیا جا سکے ایسے انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کوئی بھی پسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں what is ڈائیمنشیا ڈائیمنشیا کو بیسیکلی الزہمر ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے الزہمر ڈیزیز میں میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا رکھی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی وزیٹ کر سکتے ہیں ننک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ڈائیمنشیا ایک نیورو ڈیجنریٹیو ڈیسورڈر ہے جب نروس سسٹن کی ڈیجنریشن سٹارٹ ہوتی ہے جب یہ نروس ٹوپنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو برین اپنا پروپر طریقے سے فنکشن پرفارم نہیں کر پاتا ہمارا برین مختلف پارٹس سے مل کے بنا ہوتا ہے ان میں سے ایک پارٹس کو ہائپو تھلمس کہا جاتا ہے ہائپو تھلمس بیسیکلی ہماری بوڈی کے بیلنس کو مینٹین کرتا ہے اور ہماری میموری کو شارپ کرتا ہے جب یہ نروس کی ڈیجنریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو برین کے کچھ پارٹس ایفیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا کام پروپر طریقے سے سننجام نہیں دے پاتے جب ہمارا برین پروپر طریقے سے اپنا کام نہیں کرتا تو برین کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ چیزوں کو یاد رکھ سکے چیزیں بھولنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس کنڈیشن کو ڈائیمنشیا کہا جاتا ہے سائننڈ سیمٹمز جسم کے اوپر کیا علامات ظاہر ہوتی ہیں میموری نوز ہو جاتی ہے چیزوں کو یاد رکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے پیشنٹ ڈیبیشن انزائیٹی اور سٹریس میں چلا جاتا ہے بولنے میں اور چیزوں کو یاد رکھنے میں مشکل پیش آتی ہے کسی چیز کے اندر اٹینشن یا فوکس ختم ہو جاتا ہے آنکھوں کے آگے دندرہ پنگ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور نظر کمزور ہو جاتی ہے چیزیں ڈبل دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں نرف ڈیمیج ہونے کی وجہ سے باڈی مومنٹ سلو ہو جاتی ہیں کازز آف ڈائیمنشیا ڈائیمنشیا ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں برین کے اندر نرف ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ڈائیمنشیا ہونے کی چانسز بڑھ جاتی ہیں فیزیکل ٹرومائی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہمارے برین کے اندر انجری ہوتی ہے برین انجری کی وجہ سے برین کے کچھ پارڈز ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور ڈائیمنشیا کازز کرتے ہیں ٹروک فالج یا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی یہ بیماری ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں ایٹی پرسنٹ یہ بیماری جنیٹک ڈسٹیکٹر کے وجہ سے ہوتی ہے جینز والدین سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور ڈائیمنشیا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ایسی ڈائیٹ کا استعمال کرنا جن میں ویٹمانز، جنٹرانز اور میننز کی کمی ہو یہ تمام چیزیں نیوروز کو ڈیمیج اور بیگ کر دیتی ہیں اور ڈائیمنشیہ کا سبب بنتی ہیں ٹریٹمنٹ آپشن ایسی میڈسن کا استعمال کیا جاتا ہے جو برین کی فنکشنالیٹی کو امپروو کرے اور نروس سسٹم کو سٹیمولیٹ کرے نیوروز سسٹم کے استعمال کیا جاتا ہے بیسیکلی یہ نروس سسٹم کو سٹیمولیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ برین کی فنکشنالیٹی کو امپروو کر دیتی ہیں جن کو صرف کبھی استعمال کر سکتے ہیں برین کے اندر ڈیمیج نروس کو دوبارہ سے ریپیئر کرتی ہیں فیزیکل تراپی اور سپیچ تراپی بیسٹ ٹریٹمنٹ آپشن مانا جاتا ہے دائیمنشیہ کو ٹریٹ کرنے کے لیے پریونشن ایسی ڈائیٹ کا استعمال کریں جن میں ویٹامنز، نیوٹرز، منڈلز اور پریٹین بھرپور مقدار میں موجود ہوں یہ تمام چیزیں برین کے فنکشنالیٹی کو امپروو کر دیتی ہیں ریگولر ایکسسائز کے مدد سے برین کے اندر بلڈ سرکولیشن امپروو ہوگی بلڈ سرکولیشن امپروو ہونے کے لیے سے اکسیجن کی سپلائی بڑھ جاتی ہے جو برین کے اندر برین کی فنکشنالیٹی کو بڑھا دیتی ہیں ایسی ڈائیٹ کا استعمال کریں جن میں میگنیشن، ویٹامنز، بیٹ ویلو اور میگا تھری فیٹی ایسید موجود ہوں یہ تمام چیزیں برین کو ہنڈی رکھتی ہیں ایسی انفرمیٹی ویڈیوز دیتنے کے لیے ہمارے چینل کو لائن کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کوئی بیسٹران ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں